بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک اٹھارہ سیکنڈ کی ویڈیو ہے جو پورے کے پورے نظام کے لیے ایک درد سر بن چکی ہے کیونکہ جاتی عمرہ سے لے کر پنڈی اسلام آباد تک اس ایک اٹھارہ سیکنڈ کے کلپ نے تھر تھلی مچا دی ہوئی ہے اور اس کلپ کے اوپر کتابوں پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس پر تیسز لکھے جا سکتے ہیں اس پر ریسرچ کی جا سکتی ہیں اس پر آرٹیکلز لکھے جا سکتے ہیں اور یہ کلپ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں جو ایک پیغام پوشیدہ ہے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو طاقت کا مہور ہے جو طاقت کا منبع ہے اس وقت اور سرچشمہ ہے آلدو آئین کے مطابق طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوان ہے لیکن اس وقت بہت سی چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ دوسری جانب عمران خند صاحب کے لیے ایک اہم ترین ریلیف بھی ہے فیضاباد دھرنا کیس کا جو تحقیقات کا دائرہ کار ہے وہ بھی وسیع ہو رہا ہے میچ پھنسا ہوا ہے اور اس پھنسے ہوئے میچ کے اندر کب کیا ہو کسی کو نہیں پتا اور اس وقت ایک چیز واضح ہو گئی ہے یہ جو کلپ اس وقت وائرل ہوا ہے کہ آپ نے بہت سے منصوبے بنائے ہوں گے بہت سے پلانز ہوں گے لیکن ایک منصوبہ اس عوام نے بھی بنایا ہوا ہے اور خاموشی بہت مرتبہ کسی توفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے یہ اندر ہی اندر ایک لاوہ پل رہا ہے اور ایک میسج ہے کہ یہ جو ایک جنریشن اور لفظ کو بھول جائیں گے آج جو ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرنے کیونکہ آپ کے لائکز کومنٹس اور شیئرز ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مناسب سمجھیں بہتر سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے سکتے ہیں پہلے چار پانچ بڑی ڈیویلپمنٹس لے لیتے ہیں اور نگران جو حکومت ہے وفاقی حکومت اسے بھی عمران خد صاحب کو جو جیل میں فسیلٹیز ملی ہوئی ہیں اس پر مرود اٹھ رہے ہیں اور نگران حکومت ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کھل کر آئی ہوئی ہے نگران حکومت خود کیا کر سکتے ہیں ایک جانب بڑی ڈیویلپمنٹس یہ ہے کہ فیضاباد دھرنا کمیشن نے اپنی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ڈیپٹی سیکٹری وزارت داخلہ محمد عیاز کو بھی کمیشن میں شامل کر لیا گیا ہے ڈیپٹی سیکٹری وزارت داخلہ محمد عیاز بطور سیکٹری کمیشن مقرر کر دیا گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق آئی جی تاہر عالم تاحال والدہ کی بیماری کے باعث کمیشن اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے فیضاباد دھرنا کمیشن نے تحقیقات کے لیے متندد ویڈیوز حاصل کر لی ہے خیال رہے کہ فیضاباد دھرنا کمیشن سابق آئی جی اختر علی شاہ کی سربراہی میں قائم کیا گیا ہے اور یہ جو کمیشن ہے یہ فیضاباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ آیا تھا قاضی صاحب کی طرف سے آج سے چار سال پہلے اس فیصلے کے اوپر عمل درامت جو ہے اس کی رپورٹ مرتب کرے گا اور پھر اپنی سفارشات اس کے حوالے سے مرتب کی جائیں گی ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب قومی اعتصاب بیورو نے القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیون پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دس روز کے جسمانی ریوان کی استدا کر دی ایڈیالا جیل میں القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی اور یہ ایڈیالا میں ہی سماعت ہوئی نیاب نے چیون پی ٹی آئی کے دس روز کے جسمانی ریوان کی استدا کی نیاب کی درخواست پر عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا نیاب جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے اندر عمران خان صاحب کے مقلہ نے بھی اس سب کے اوپر اپنی خیالات کا اظہار کیا اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورے کا پورا نظام ہے ایک پورے کا پورا سسٹم ہے اور اس وقت سسٹم جو ہے وہ ایک شخص کے پیچھے لگا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے چیمن پی ٹی آئی کو عدالت کا لادلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا عام شہری تصور بھی نہیں کر سکتا برطانوی خبر رسائے دارے کو دیئے گئے انٹرویو میں سرفراز بکٹی نے عمران خان کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا کہا کہ یہ عام شہری تو اس مارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتا عمران خان کی سائفر کیس میں 28 ممبر کو پیشی کے حوالے سے عدالت کے حکم کو منوعا تسلیم کریں گے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نواز شریف پر جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے اور تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نہ اہل ہوا ہو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ نگران وزیر داخلہ ہیں یہ نون لیگ کے ترجمان نہیں ہیں اور یہ برطانوی نشریاتی دارے کو انٹرویو دے رہے ہیں ملک سے باہر انٹرنیشنلی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے جو نواز شریف صاحب کے لیے ان کے ون سائیڈڈ اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بوگز جو ہے وہ بڑا واضح ہے میں سمجھتا ہوں اس چیز سے اگر اجتناب بھی کرے تو امیج جو ہے اوورال اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے معاملات کے اوپر بھی اور سوالات اٹھیں گے الیکشن کی شفافیت پر بھی اس طرح شفافیت تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے انیسیسری ہے سرفراز بکٹی نے کہا کہ نگران حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کو کوئی فیور نہیں دیا جارہا حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے ہیں دونوں قابل اعترام ہیں جبکہ ان تخبات سے متعلق وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہا نہیں کرائی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر داخلہ جو انہوں نے اور بھی باتیں کی لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ عدالتوں کا لادلہ ہے اب یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے عدالتوں کا لادلہ نہیں تھا ساری عدالتوں سے خان صاحب کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اور اس پر ایسے عمل درامد ہوتا ہے جیسے عمل درامد کرنے کا حق ہوتا ہے لیکن اس سب کے اندر ابھی ریسنٹ سیناریو میں اگر ہم دیکھیں تو ایک فیصلہ اگر عمران خان صاحب کے مائنر فیور چھوٹا سا فیور اگر ایک فیصلے سے خان صاحب کو مل رہا ہے تو اس کے اوپر کتنا غصہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جا کر یہ باتیں کی جا رہی ہیں لیکن وہیں دوسری جانب خان صاحب جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے اور ایک بڑی خبر ہے خان صاحب کے لیے اچھی خبر ہے پاکستان طریقین ساتھ کے چیمن عمران خان کے خلاف مبجنہ غیر شرعی نکاح کا کیس مدعی نے واپس لے لیا ہے دسٹرک انٹسیشن کوٹ اسلامباد نے چیمن پی ٹی آئی عمران خان اور مشرا بی بی کے مبجنہ غیر شرعی نکاح کیس کی سمات سبل جج قدرت اللہ نے کی سمات کے دوران درخواست گزار نے چیمن پی ٹی آئی کے خلاف اپنا کیس واپس لے لیا درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل بنیاد پر کیس واپس لینا چاہتا ہو جس پر عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے اس کیس کو خارج کر دیا واضح ہے کہ درخواست گزار نے چیمن پی ٹی آئی اور مشرا بی بی پر دورانے عدت نکاح کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ یہ غیر شرعی نکاح ہے اور انہیں اس بات کی سزا دی جائے اس سب کے اندر جو نکاح خان ہے ان کا بیان وہ بطور گواہ پیش ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو یہ نظام نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے باہر قدم نہیں رکھیں گے ایون عدالتوں میں پیشی کے لیے عدالتیں اڈیالہ جیل کے اندر لگ جائیں گی لیکن عمران احمد خان نیازی وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا تو اس سب کے اندر یہ چیز اس سب میں بہت قابل غور ہے قابل فکر ہے کہ یہ سب کچھ ایک بڑے ریلیف کے طور پر سامنے آ رہا ہے یا پھر یہ کیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جتنی ڈیولپمنٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں کوئی ایک ڈیولپمنٹ بھی عمران خان صاحب کے حق میں اس پورے سیناریو میں ہمیں نظر نہیں آ رہی اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اور آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے رانوما جو ہے اسد کیسر صاحب جنہیں کل دوبارہ ریسٹ کر لیا گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ ایسے انتخابات سے بہتر ہے کہ نگران کی طرح نواز شریف کی وزارت عظمہ کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیشی سے قبل اسد کیسر کا ڈی ایچ کیو اسپتال میں تنبی موائنہ کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسد کیسر کو گلے اور سینے میں معمولی تکلیف ہے بعد ازہ میڈیا نمائندگان سے غیر رسمی گفتگو میں اسد قیسر نے کہا کہ انتخابات کے لئے جو ماحول بنایا گیا ہے یہ کسی بھی طور پر فری اینڈ فیر نہیں ہے ہم پر سیلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سیلیکٹڈ پلس بن گئی ہے اس ماحول میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف سارا ظلم و جبر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے جبکہ نواز شریف کو وزیراعظم بنانا ہے تو انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں ہے دھونگ ڈراما رچانے کی ضرورت نہیں ہے انتخابات ایسے اگر کروانے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ نگران کی طرح نواز شریف کی وزارت عظمہ کا ڈائریکٹ نوٹفیکیشن جاری کر دے اسد قیسر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ پارٹی کی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے اب ایک یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اسی کے تناظر میں جو میں نے آپ کو اپنے اپنے پدائیے میں بتایا تھا کہ ایک کلپ ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کلپ کے حوالے سے بڑی عام درین چیزیں ہیں اور اس کلپ کے اندر بہت کچھ واضح ہے منصور علی خان صاحب ہے اور وہ آج کل ہم نیوز کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں منصور علی خان صاحب اچھے صافی ہیں ظاہری بات ہے ان کے اپیڈین سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں کچھ ان کی باتوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں انہوں نے اچھا کام یہ کی ہے اور جو اچھا کام ہو وہ دکھانا چاہیے کہ وہ عوام کے اندر گئے ہیں اور اس مرتبہ وہ کئی اور نہیں بلکہ بیکن آس نیشنل یونیورسٹی ہے لاہور میں وہاں پر تشریف لے کر گئے ہیں اور وہاں کے جو ویل اویر یوت ہے اس ملک کی جسے ساری سمجھ لگ چکی ہوئی ہے اس یوت سے انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں جتنا مرضی اس ملک میں ڈھونگ تماشا رچا لیں جتنا مرضی آپ ڈرامے بازیاں لگا لیں جتنی مرضی آپ ون سائیڈ سٹیٹمنٹس دے لیں جتنا مرضی آپ میڈیا کو کمپرومائز کر لیں جتنا مرضی آپ میڈیا کو خرید کے اپنی مرضی اور پنشاہ اپنے اشاروں پر چلا لیں جتنا مرضی جو بات ہو جائے وہی بات ہے نا میں نے کہا تھا کہ قاضی فائزیسہ صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ انتخابات کے نقاض کی تاریخ کے حوالے سے کوئی صحافی ابحام پیدا نہ کریں خبردار کر دیا انہوں نے سب کو کیونکہ میں نے یہ پتھر پر لکیر لگا دی ہے تو وہ ساتھ یہ بھی تو کہتے نا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوتے وہ بھی اس ملک کے عوام کا بنیادی حق ہے اور میں اس کے اوپر کوئی سی کو ابحام بھی پیدا نہیں کرنے دوں گا کوئی صحافی اس کے اوپر بات بھی نہ کرے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ قاضی صاحب نے اس سوالے سے کوئی آرڈر نہیں دیا اور ہوتا ایسے تو بہت اچھا تھا کہ ہماری زبانوں پر تالے لگ جاتے پاکستان کے میڈیا پر بھی یہ بات نہ ہو سکتی اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے کیونکہ یہ جو کلپ ہے یہ بڑے بڑے طاقت کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دینے کے لیے کافی ہے کیونکہ منصور علی خان صاحب نے نوجوانوں سے انٹریکشن میں اور لمز کو آپ بھول جائیں گے انہوں نے نوجوانوں سے پوچھا اس آڈیٹوریم میں موجود کہ آپ جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے جنہیں لگتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرنے اور جنہیں لگتا ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوں گے وزار چوبیس کا الیکشن رگڈ ہوگا وہ ہاتھ کھڑے کر دیں تو آپ دیکھئے گا کہ میں آپ کو یہ کلپ دکھا دیتا ہوں اور اس میں ون پرسنٹ بھی یعنی ایک پرسنٹ ہوتا ہے نا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کہیں کہ جی ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہونے وہ بھی نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کا فناسوب ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کا اور یہی عوام کا یہ سیمپل ہوتا ہے نا آپ اسے اٹھا کے جنگ گروپ کو کیوں مجبوراً یہ کہنا پڑ گیا اپنے سروے میں کہ چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی نمبر ون پہ ہے چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اور اب پی ٹی آئی کا بیانیاں کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے نواز شریف لادلا پلس ہے نواز شریف لادلا پرو میکس ہے اور نواز شریف کے ساتھ جو لاد پیار اس وقت نظام کر رہا ہے جو نواز شریف کی سہولتکاری کر رہا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن دوزار چوبیس فری اینڈ فیئر ہوں گے وہ کون سمجھتا ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ کھڑا کر دیجئے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گے اچھا یہ decided ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ election 2024 free and fair ہوں گے وہ کون سمجھتا ہے ہاتھ کھڑا کر دیجئے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گے اچھا یہ decided ہے جی ناظرین اگر آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا اور منصور علی خان صاحب نے پوچھا کہ ہاتھ کھڑے کر دیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں free and fair elections ہوں گے تو کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا سب نے no کہا اور یہ decided ہے یعنی یہ چیز قوم کو پتا ہے اب اس ڈھوگ اور تماشیے کے اندر اگر آپ election کرواتے ہیں اور آپ سمجھیں کہ ان elections کے بعد political stability آ جائے گی لوگ نواز شریف صاحب کو وزیراعظم اپنا مان لیں گے ایسے تو کوئی نہیں مانے گا یہ تو اس ملک کی youth well aware youth ہے یہ اتنی آسانی سے تو چیزیں مانے گی بھی نہیں تو اب یہ ایک بہت بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے نظام کا کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ لینکبان پاکستان بہت خیال رکھیں اللہ لینکبان پاکستان